اب تو بس اے کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا میں اس کی ویڈیو کی لنک ڈسکرپسن میں ڈال دوں گا کہ میں کہاں کے رہنے والا ہوں اور ہمارا گاؤں چھوٹا سا کیسا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں شیاب بھائی کی لوکیشن آپ کو بتاتے ہیں پہلے چھوٹی سی گزاری سے کہ پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویل آئیکن کا بٹن دوا دے تاکہ شیاب بھائی کی آنے والی ساری ویڈیو پاکستان کے بعد کی بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی دیکھ بات اور دوستو ہی جو آپ سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں میرا نمبر نہیں ہو نہ ہی یہ شیاب بھائی کا نمبر ہے یہ آئیر ویڈی دوا کی کمپنی کا نمبر ہے کسی بھائی کو ضرورت ہو تو دوا کے لیے فون کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کریں تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھئے کچھ بھائی کومنٹس میں اس بات کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ والا کلام سناو یہ والا کلام سناو شیاب بھائی کی لوکیشن بتاؤ تو شیاب بھائی کی لوکیشن ہم روزانہ بتا ہی رہے ہیں میرے عزیزوں آپ لوگ بہت پیار دے رہے ہیں ویڈیو پر الحمدللہ اللہ سب کو سلامت رکھے اور اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کی پریشانی دور کرے اور پروردگار ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرمائے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانی دور کرے تو دیکھئے آپ لوگ آمین کا ہیں اور ایک بات اور میں آپ سے یہاں کہنا چاہتا ہوں شیاب بھائی کی لوکیشن میں آپ کو جیسے کہ روز بتاتا ہوں صبح کو نو وزی ہماری اپ ڈیٹ آ جاتی ہے نو وزی یار سالے نو وزی تک آ جاتی ہے بہرحال دس وزی سے پہلے پہلے روزانہ صبح کو ہماری اپ ڈیٹ شیاب بھائی کی جو لوکیشن وہ آ جاتی ہے اب آنے کے بعد میں کیا ہوتا ہم آپ کو کلام بھی سناتے ہیں اپ ڈیٹ بھی بتاتے ہیں میں نے آپ سے کل بتایا تھا کہ آج شام تک آپ کی لوکیشن آپ کو مل جائے گی شیاب بھائی کی یا کل صبح تک مل جائے گی تو کل جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات ہی میں صحاب بھائی نے سفر شروع کیا تھا اپنا اور سفر ان کا اتنا پیارہ رہا تھا کہ اکتیس باتیس کلومیٹر وہ کل چلی تھے رات میں لیکن آج جو رات نکلی تھی پھر وہ عیشہ کی نماز کے بعد میں ستیم تیلیس جو کہ مقتصر جلے میں پڑھتا تھا اور ستیم پہلے سے نکلنے کے بعد میں اب وہ آ چکے ہیں زلہ فرید کورٹ لگ گیا ہے زلہ مقتصر نکل گیا ہے اور فرید کورٹ جلے میں اب پڑھتا ہے کوٹک پورا جو زلہ فرید کورٹ میں پڑھتا ہے کوٹک پورا سے ایسا مان کے چلے کوٹک پورا سے ایک یا دو کلومیٹر پہلے ایک پیلیس ہے امرت پیلیس جس میں کہ شیاب بھائی ابھی رکے ہوئے ہیں آج ہے بارہ ستمبر جی میرے عزیزو آج بارہ ستمبر ہے بارہ سپٹمبر اور آپ اس ویڈیو کو آج دیکھ رہے ہیں یا کل کو بھو سے لوگ تیرے چودہ ستمبر میں بھی دیکھتے ہیں چلیے بہرحال الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے اللہ سلامت رکھیں شیاب بھائی آپ کے جذبے کو سلام آپ کے حوصلے کو سلام شیاب بھائی آپ کے لئے اتنی دعائیں مل رہے ہیں پوری انڈیا سے انڈیا کے باہر سے بھی آپ کو لوگ ہماری بہن ہیں ہمارے بھائی اتنی دعائیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں نہ آپ کے سفر میں آسانی فرمائے گا انشاءاللہ بلکل ہمیں امید ہے اللہ آپ کے سفر میں ہر مشکلوں سے آپ کو بچائے گا اور آپ کے سفر میں اللہ آسانی فرمائے گا کیونکہ ہر بہن کی ہر بھائی کی یہ تمنہ ہے اور یہ دعا ہے دل سے کہ ہمارے شاہ بھائی کا سفر آسان ہو اب تو بس اے کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس اے کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس اے کی ہی دھن ہے جالیاں دیکھوں کے دیوان رو دے رو باب غرب اپنی معذور نگاہوں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں ہاں سرکار کبھی دو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس اے کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس اے کی ہی دھن ہے مدینہ دیکھوں اب تو بس اے کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس اے کہ ہی دھن ہے اور میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں ہاں میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں اور دل ذرا دل ذرا سمجھ لے تو پھر گم بدخزرا دیکھوں ہاں دل ذرا میرے مولا اب تو بس اے کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں ہاں اب تو بس اے کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس اے کی ہی دھن ہے اور میرے مولا ہاں میری آنکھیں مجھے واپس کر دے ہاں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تک ایک بار میں جی بھر تک ایک بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں ہاں تک اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس اب تو بس اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں ہاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے آخر میں سنیں شاعر کی کیا تمنہ ہے ہر کسی کی تمنہ ہونے چاہیے سنیے کہ کاش اقبال یوں ہی امر بسر ہو میری کاش اقبال یوں ہی امر بسر ہو میری کیا کہ صبح ہو مکے میں ہوتو سام صبح مکے میں ہوتو شام مکو تیبا دیکھوں میرے مولا صبح مکے میں ہوتو شام مکو تیبا مدینہ دیکھوں ہاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں ہاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے تو میرے عزیزوں بتائیں کومنٹ بوکس میں کہ آپ کس کس کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اپنی رائے لکھ کے بھیجو اور کون کون سے اسٹیٹس ہے انڈیا میں کہاں سے انڈیا کے باہر پاکستان بنگلہ دیش سے کہاں کہاں سے ہمارے بھائی ہماری بہنہ ہمیں سن رہے ہیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں کون سے اسٹیٹس ہیں اور کس کس کی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں الحمدللہ یہ میرا کوئی سوال پوچھنے کا نہیں ہے ہر مسلمان بھائی اور بہن یعنی کہ یہ معاملہ ہوتا ہے یہ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ پس پروردگار ایک بار مدینہ دکھا دے مکہ دکھا دے مدینہ دکھا دے ایک بار اس در کی زیارت کرا دے مولا ہر کسی کی تمند رہتی لیکن پھر بھی لکھ کے ضرور بھیجیں کہ کہاں سے آپ مجھے سن رہے ہیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیاب بھائی کی جو لوکیشن ہے پنجاب کے فرید کوٹ زلے میں وہ ہیں اور الحمدللہ ابھی ایک جو پیلس ہے امرید پیلس میں رکے ہوئے ہیں آشام کی جو لوکیشن ہوگی وہ آپ کو بتا دی جائے گی الحمدللہ میری چینل سے جو لے رہے ہیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دوا دیں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں